السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب اللہ کا لکھلک شکر ہے ہم سب بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اور امید ہے آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے آج بنا رہی ہوں بریانی اور یہ بریانی ہے شان والو کی تو یعنی شان والو کی بریانی نہیں ہے شان والو کے مسالے کی بریانی ہے تو یہ جھٹ پڑ بریانی میں بناوں گے اور آپ لوگ دیکھیں کہ بریانی جو سوچتے ہیں نا کہ بریانی بنانی ہے بہت محنت کا کام ہے بہت ٹائم مکس پرنڈنگ کا کام ہے اور جو ہے نا اسوے بہت مسالے لگت ہیں بہت خرچہ ہوتا ہے تو ہمارے اوپر ہے ہم کتنا خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں کتنے اس میں بھائی آپ جتنا گروڈ ڈالنگ کو اتنا میٹھا ہوگا اور جتنا آپ کی فائشوارے سے کام کر کے بھی اچھی محنت سے پیار سے بنائے تو کھانا پھر بھی آ جائے گا تو آپ کے سامنے یہ میں بریانی بناوں گی بلکل ساری چیز آپ کے سامنے ہی کٹیں گے آپ کے سامنے ہی میں ڈالوں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ بریانی میں کوئی زیادہ محنت نہیں ہے اور نہ ہی فضول خرچی ہے آپ کم چیزوں میں بھی بہت اچھی بریانی بنا سکتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں آدھا کلو چاول اور آدھا کلو چکن کی بریانی جس میں اب یہ دیکھیں میں نے دو ٹیماتر کاٹے ہیں پیاس میں نے دو ہی کاٹی تھی تھوڑا سا تیل لیا تھا میں نے کوئی آدھا پاؤ کے قریب تو یعنی آدھا کپ کے قریب میں نے کوئی تیل لیا تھا اور جو ہے نا آپ دو پیاس اس میں میں نے آپ کے سامنے اسی وقت کٹ کے ڈالیں اور کوئی مسالہ کوئی گرم مسالہ نے ڈالا ہے بھی فیلحال میں نے اور یہ دو کار دیں پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے اور اب ہمیں پیاس کو یہ جو براؤن پیاس ہے نا اس کو میں نے نکال کے میں لگ رکھ لیں گے اس کے بھی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے بس ہم نے یہ تحریت جب ہم لگائیں گے نا بریانی میں تب ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو بس ابھی تک آپ کو کوئی فالت مسالہ نہیں گیا بس پیاس ہم نے نکالی ہے اور دو چمچے فل بھر بھر کے ادھر اکلہسن کا پیس ڈال دیا اب یہ ہمارا پیس بھننے لگا تو ہلکا سا بس میں آدھر چمچہ چھوٹی چمچہ جو چمچی ہوتی ہے نا وہ ڈالنے میں صفیت زیرہ ٹھیک ہے تو خوشب اچھی آتی ہے بھگار کی اس میں اور پھر بھگار تھوڑا اچھا لگتا ہے اور نہ کوئی کوئی اور کوئی گرم مسالہ اس میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈال دی چکن ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں چکن ہم نے ڈالی اس کا کلر چینج ہونے تک ہم فرائی کریں گے چکن فرائی جیسی ہی ہوتی ہے اچھے سے فرائی کرنی ہے چاروں یعنی ہر طرف سے کلر چینج ہو رہا ہے تو میں اس میں آلو ڈال دوں گی اور آلو بھی میں نے لیے دو بڑے نارمل سائز کے اور ان کو چھیل دیا اور ان کو لمبائی میں کٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب شان کا مسالہ یہ میں نے ایک ساشے لیا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں لینا آدھا کلو میں ایک ساشے اور ساشے کے پر بھی لکھا ہوتا ہے تو آدھے کلو چیاول کے لیے ہے آدھے کلو چکن کے لیے ہے تو یہ میری بریانی مسالہ جو ہے بومبی بریانی مسالہ تو بس یہ میں نے ایک ساشا ڈالا ہے دو ٹیماتر گئے دو پیاز گئیں دو آلو گئے تو یہ آپ کے سامنے ہے اس میں کوئی حضور خرچی نہیں ہے کہ آپ نے بہت بہت کچھ ڈالنا ہے بھائی پڑیا سے بڑیا کر دینا ہے اور بریانی پھر جا کے اچھی بنیں گی کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بہت چیزیں ڈال دیتے ہیں بریانی پھر بھی اچھی نہیں بنتی ہے ساری بات ہوتی ہے اب بریانی کو یا کوئی بھی کھانا اس کو توجہ سے بنا ہے اب یہ دو گلاس چاول لیے میں نے ٹھیک ہے تو یہ دو گلاس چاول لے کے ان کو اچھی طریقے سے واش کرنا ہے آپ نے تین چار دفعہ جب تک اس کا صاف پانی نہیں آنے لگ جائے مٹی والا پانی بلکل کری کری والا پانی جو ہوتا ہے وہ نکال دینا ہے اور چاول کو بھیگو دیں کیونکہ چاول بھی آدھا بہنا گھنٹہ لیں گے بھیگنے کے لئے چاول اچھے سے جب بھیگ جاتے ہیں تب ہی بریانی چاول اچھے اُبلتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو چیزیں میں نے ڈالی ہے نا یہ آپ کے سامنی ہے صرف چار چیزیں پانچ چیز میں نے ڈالی ہے کوئی ایکسٹر بس شان کا ایک ساشا گیا ہے دو آلو دو ٹیمارٹر دو پیاس سوڑا ستیل تھوڑا سرزیرہ اور آدھا کلو چکن ہماری گئی ہے اور یہ مسالہ بھون رہا ہے یہ خود ہی بھون رہا ہے اس میں بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے جانا ہے اور چمچہ چلانا ہے بس پانی خوشک ہو جگا جو ٹیمارٹر کا پانی ہے نا اور جو مسالے نے چھوڑا ہے اور چکن نے چھوڑا ہے پانی بس یہ پانی ہم نے اپنی طرف سے کوئی اس میں پانی نہیں ڈالا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں مسالہ اچھی طریقے سے بھون رہا ہے بس اس کو بار بار چلاتے ہیں کہ مسالہ نیچے نہ لگ جائے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے چکن زیادہ نہ گل جائے حد سے زیادہ نہ گل جائے تو بس جب چکن گل جائے آلو گل جائے مسالہ آئل ریلیس کر دے اپنا اور اچھے طریقے سے مسالہ بھون جائے جیسے کورما بہت اچھا سا بن جائے تو پھر آپ کا بریانی کا تہہ والی بریانی کا کورما بلکل ریڈی ہو گیا اب اس میں جو بلبلے پھٹتے ہیں سب کچھن گندہ ہو جاتا ہے تو بس اس کو جانا آپ ہاف کور کر دیں تاکہ چھینٹی جتنی بھی آنی ہے وہ ڈھکن پر ہی آ جائیں گی اور پھر جب تک آپ کوئی اور کام کر لیں جیسے راتہ بنا لیں سلات بنا لیں یا چاول جو آپ نے دھوئیں ان کو نتھار لیں یا چاول سائٹ پر بوائل کر کے الگ رکھ لیں تو یہ کام میں نے کہا رہا اور یہاں پر چمزے چلاتی رہی اب یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے مسالہ بلکل ساکھ سے بھون گیا ہے آدھے کلو بریانی ہے آپ یاد رکھیں آدھے کلو چاول کا یہ ریسپی ہے اور یہ بے پانہ اچھی بریانی بنی تھی یہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا مرڑی میں نے میں سو کھا چکی ہوں تو دوپیرے کھانے میں ہم نے یہ کھائی تو بہت بھی مزددار بریانی بنی ہے بلکل نہیں لگ رہ گیا ہم نے اس کے اندر فضل چیزیں بلکل نہیں ڈالی ہیں نہ کوئی اس کے اندر میں نے آلو بخارے لگ سے ڈالیں نہ کوئی عملی ڈالی ہے نہ ہارا دھنیا نہ پودینہ نہ کوئی اجینم موتو بس یہ مسالہ بھوننے پر آگیا ہے اور زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہے بس کیونکہ اس میں پانی وغیر ہم نے کچھ ڈالے ہی نہیں ہے تو بس مسالہ میرا کورما بن گیا پورا ریڈیو دوسری چولے کے اوپر پانی اُبالنے رکھ دیا اب یہ پانی ہم نے ڈالا ہے دو گلاس ہمارے چاول تو ہم نے انداز اسے دو ڈھائی گلاس میں نے پانی ڈال دیا اس میں چنچہ بھر کے نمک ڈال دیا جتنے آپ لوگ جتنا ڈالتا ہم اتنا ڈالیں ہمارے جو ہیر ٹیسٹ ہم نے اس حساب سے نمک ڈال دیا تھوڑا سا میں نے دو تین چھمچے آئل ڈال دیا چاول اس سے اچھے کھل کھل کے بنتے ہیں اور اب میں بنا رہی ہوں یہ جو رائتہ بنانا ہے یا سالات بنانا ہے جب تک چاول کا پانی بوائل ہو رہا ہے نا تو تب تک چاہنا میں سالات کا رائتہ کا سامان وغیرہ کر کے رکھ رہی ہوں اور اس سے کیونکہ مجھے بعد میں ٹائم نہیں دے نا بس کچن ماہ ہے تو کچن کا سارا کم کر کے نکل جو اکھٹا تو یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کام کو اب مشکل نہ لیں اپنے اوپر حاوی نہ کریں اور بہت خوشی خوشی کھانا بنا ہے تو کھانا یقین کریں اگر آپ کھانا پیار سے بنائیں گے تو وہ بہت ہی اچھا بنے گا ذائقے والا بنے گا اور اس دکھنے میں بھی اچھا ہی ہوگا تو یہ بن رہی ہے سالات اور رائتے کی تیاری ہو رہی ہے سائیڈ میں اور یہ دیکھیں میں نے پیاز جو یہ براؤن کر کے رکھی تھی نا دم کے لیے جب چاول کی تہہ لگاؤں گے تو دم لاؤں گے تو یہ میں نے پیاز براؤن کر کے رکھی تھی توڑی سے اس میں ہری مرچے گئی ہیں ان کو بنے کاٹا کچھ بھی نہیں بس ڈنڈیاں توڑ لیں اور ٹیمارٹر کاٹ کے رکھ لیں اب یہ جو نا کیوڑا رکھا ہوا تو یہ بہت بریانی ایسنس والا اس میں بریانی کے سمیل ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا زردے کا رنگ اور اس کو مکس کر کے بس یہ میں نے تہہ کا جو سامان ہے یہ پلیٹ الگ سے بنا کے رکھ دی تاکہ اب تہہ لگانے ہو تو مجھے در ادھر بھاگنا نہیں پڑے اور جیسے وہاں پہ بس کام ہو رہا ہے ہم ایکسٹر جو ہمارا پار ٹائم بچ رہا ہے ہم اس میں سارا کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے پانی میں کھول آ گیا تھا میں نے اس میں سارے چاول ڈال دیا ان کا پانی جو تھا جس میں بھیگے تو وہ پانی ہٹا دیا ٹھیک ہے اب یہ چاول اپنے یہاں پہ اُبلیں گے اور یہاں پہ جب چاول آپ دیکھیں گے جیسے آپ کو رکھنے ہوتے ہیں اپنے حساب سے کہ آپ دیکھیں کہ آپ چاول کی یعنی کتنی ایک کنی رہ گئی ہے اور یا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنے گلانے ہیں تو اس سٹیپ پر آپ نے بس چاول لینے اور نتھار لینے اب میں میں نے اس کے اندر کیا کرا تھوڑا سا زیرہ اور دو چار ہری مرچے بھی ڈال دیتی کہ اچھا لگے گا کیونکہ میں نے بریانی میں صرف ایک ہی شان کا مسالہ ڈالا ہے اور اوپر سے کوئی اپنے گھر کا مسالہ کوئی نہیں ڈالا ہے تو اگر مجھے مرچوں کی ضرورت ہے تو وہ ہری مرچے کور کر لیں گے اگر مجھے چٹ پٹی چاہیے لیکن چٹ پٹی ہی بنیتی بریانی اور بہت مزددار بنیتی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم اس میں کوئی ایکسٹر مسالے نہیں ڈالے کوئی ایکسٹر خرصہ نہیں کر رہا ہے تو بہت اچھی کنی بنیتی اور یہ دیکھیں چاول نہیں تھر رہے یعنی اُبل رہے اور چاول آپ کے سامنے کیسے آرام سے بوائل ہو گئے اور بس میں ان کا بوائل ہونے کا ویٹ کر رہی تھی میرا سارا کام ہوا تھا ریڈی کورما بنا با رکھا تھا اور جو تہہ کا سامانے بھی بنا رکھا تھا مجھ سے غلطی ہوئی بھی کہ جب میں تہہہ لگا لیتی کیمرہ آن کرنا بھول گے یہ ذائر سے بات بچے ساتھ ہوتے ہیں تو ہو جاتی مسٹیک اب میں نے یہ جو تہہہ لگا لی تھی تو اسٹا مجھے کیمرہ یاد آیا تو بس میں نے پہلے ایک چاول آدھے چاول ڈالے پھر میں نے کورما ڈالا پھر آدھے چاول ڈالے اور جو کورما پتیلی میں لگا رہ جاتا ہے نا تو اس کو جائے نا بس میں نے تھوڑا سے چاولوں سے صاف کر رہا وہ بھی ڈالا پھر یہ آپ کے سامنے پیاس ڈالی ٹوماتر ڈالے ہری میرچوں اور زردے کا رنگ ڈال دیا اب میں نے کیا کر رہا جب تک وہ دم پہ لگے ہوئے تھے میرے چاول تب تک میں نے رائیتہ بنا لیا رائیتے میں دہی لی دہی کے اندر رائیتہ مسالہ یہ بھی باہر کئی ہے یہ ڈالا ہے اور یہ جو میں نے رائیتہ سالات کا سامان تھوڑا سا کاٹا تھا نا اس ہی میں سے میں آدھے لے لوں گے اور رائیتہ میرا ریڈی ہو جائے گا تو آپ کے سامنے اب آپ خود پتائیں مجھے کمنٹس کر کے کہ اس کے اندر کوئی خرچہ ہے جیسے بریانی کا آپ سوچتے ہیں کہ بریانی میں اتنا خرچہ کوئی بریانی میں خرچہ نہیں ہے اور بلکل بریانی ویسے ہی بنی تھی جیسے ہم ریگولر محنت کر کے بریانی بناتے ہیں تو یہ بغیر محنت کے بغیر خرچے کے فضول خرچی کے یہ بہت ہی اچھی بریانی بنی کھانا کھاتے ہوئے ایک سکون یہ تھا کہ بار بار پودینہ تو سفید لائچی تو کالی مرچے تو لانگ یہ ہمیں ہٹانی نہیں پڑھ رہی تھی سکون سے ہم نے کھانا کھایا اور کھانا بے پر ہم حضرت دار بنا تب یہ دیکھیں دم ہو گئے چاول دم پر آ گئے تو میں نے ان کو مکس کر کے ایک اچھی طرح سا میں مکس کروں گے سارا اور پھر اس کو دھکن رکھے دو سیکنڈ چار سیکنڈ کے لیے پھر میں اس کو چھوڑ دوں گے دم پر اور پھر اس چولہ بن کر کے دھکن نہیں ہٹاؤں گی بس چولہ بن کر کے چھوڑ دوں گے جب مجھے چاول نکالنے ہوں گے جب جوانا میں اس کا ڈھکن ہٹاؤں گی اب یہ کھانے کا ٹائم ہوا تو پھر میں نے بس چاول کا ڈھکن جب کھولا ہے تو جو تھوڑی بہت ہلکی پھلکے سی وہ ہوتی ہے کسر ہوتی ہے اور جو خوشبو ہوتی ہے وہ جو پتیلی کے اندر ہی رہتی ہے تو چاول پورے ریڈی ہو جاتے ہیں تو بس دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بریانی بنی ہے اور یہ آدھا کلو بریانی ہے تو آرام سے دو افراد یہ چار افراد آرام سے پیڑ بھر کے کھا سکتے ہیں اور ہمیں تو ہم دو ہی افراد ہیں تو ہمارے جو اینا دوپیر کا کھانا میں بھی آرام سے بریانی ہوگا رات میں ہم نے ماشاءاللہ سے کھانا اسی بریانی سے کھایا پیڑ بھر کے تو جو لوگ دو فیملی ممبرز والے ہیں تو یہ ریسپ یہ ان کے لیے بے بنا اچھی ہے اور بہت کم ٹائم میں بننے والی ہے اور بہت کم خرچے میں بننے والی ہے بریانی کے ریسپے دیکھیں آپ کتنی اچھی بریانی ہے اس میں کہیں سے کوئی کمی آپ کو نظر آرہی ہے مجھے تو کوئی کمی نظر نہیں آئی اور میں نے فیضان کو بلکل نہیں بتایا کہ میں نے اس میں کوئی خرچہ نہیں کرا اب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی فضل خرچی نہیں ہے گھر کے سامان سے گھر کے اندر ریسپ بن گئے صرف ایک شان کا مسالہ بس بہار سے آیا ہے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس یہ ریسپے ضرور ڈرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور جب تک میں نیو ویڈیو لے کر آتی ہوں تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ ہے اور آپ سب اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا